جو ہے اپنی کلام میں اپنی لوگوں کو آشکا کیا ہو گیا تو اس اللہ کی آمانت کے درائیوں میں ترمیان ہو جاتا ہے تاکہ لوگ میں رہے ہاتھ جاتا ہے اللہ اللہ علیہ وسلمہ اللہ علیہ وسلمہ اللہ علیہ وسلمہ اللہ علیہ وسلمہ تو ایک مولین بندہ پر قرآن مخوت حصر ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے لی دنیا کے دولت اور اس وقت ہوتا ہے جو سکتے بڑی دولت یا سکتے بڑی دولت یا سکتے بڑا ہمارے پاس بہتانے جات مولا دے وہ یا وہ انگوہ قرآن ہے انگوہ قرآن سے بڑھ کا ہمارے دیکھومین بنسل کے دامنے کوئی چیز کوئی دولت ہے اس کی طرف دکھا نہیں سکتے حریب نہیں جاتا حریب نہیں جاتا اس کو لیے اللہ میں بہتا ہے شہادت شامت مجھے مقصود مومن یہ مومن کا مقصد ہندگی کا مقصد یہ شہادت ہے جہاں ہم اپنی شہادت اپنے صلائیت کے ذریعے سے اللہ کے رامے تو اپنے صلائیت کو دکان کرنا ہی کرنا ہے ضرورت بھی پڑھتا ہوں جو ہے صرف معلومہ یا کشمت شائی کو جیسے نہیں بلکہ اللہ کے رضا اور رسول کے رضا کی شہادت ہونا یہ مومن بندہ نہیں مقصد ہوتا اسی لئے صحابہ کراما صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 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 جب بھی اسی مجھے مجھے تو کامیاب ہوتا ہے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت کی نیت سے جاتے جنت اور تحت زرادی سیور جنت بھی ایت اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایک مومن بندہ جو قاسرون اکی سفیر اللہ اللہ کے راہ میں خطر کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہر ویٹان محتوین خالص کرتا ہے اگر مبلدہ ہر ویٹان میں خلق ہوتا ہے کیا کہ ہم جانے کے بعد یہ خلق ہے ایک مومن بندہ ایک جانے والا ہوتا ہے جو ایسا جیالا والا ہوتا ہے جب مدہ میں نکلتا اس کے پاس ایک محصود ہوتا کی دین اسلام کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دینا مشاہشن کے پاس تو ان کے بڑے مشاہشن آتے ہیں مجلس میں گئے تو ان کے پاس جو ہے تیر تیر کھلے پڑھ جاتے ہیں پندیتوں کے پاس کسی بھی مذہب آتے ہیں یہ آپ جو حالے پڑھ جاتے ہیں تو غالب کیوں آتے ہیں با خدا ہم تک ویچاری جو سفر غالب آئی یہ تک ویچار یہ تصور کیا حقیقت میں یہ تصور کیا حقیقت میں اللہ ویعلم اللہ کہ جب ہم اللہ سے کرنے والے کریں تو اللہ خود ہمارا معالم بن گیا اور اس کے بعد جہاں اللہ خود ہمارے زبان بن کے بات کر رہا دنیا میں کوئی اچھی زبان وقتی زبان والا نہیں ہے جو اللہ کی زبان کو کارتے یا اللہ کی بات کو جو ہے اکرا کرتے لا تبدیل القلیمات اللہ اللہ کی جو ہے قلیمات اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں تو ایک مومن کی زبان سے یہ بات کرتے ہیں جب وہ اللہ کی بات ہے حقیقت اللہ لیسان ہی یہ شخص کو اپنے رد اپنے کی پہچام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کی زبان بند کر دیتا وہ اپنے زبان سے بات کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے بات کر دیتا ہے تو ایک مومن باتا بولنا اس کا حرکت کرنا بہت اللہ کی بات کردی ایک مومن جب کسی قوم کی طرف پساط ہو جاتا اس کو راہ راست کی طرف لانے کیلئی ہدایت کی طرف بلانے کے جاتا ہے تو بہت زہر دنیا بھی ساتھ دیتا ہے ایک مومن بندہ ہے انسان جا رہا لیکن حقیقت میں وہ اللہ جاتا ہے نیونکی اللہ تعالیٰ کے چنددگی بتاٹیسی معورا ہے تو رسول اللہ تدو شرال آئیم لا قوم للا اہل على قام اس کے ساتھ رسیح اللہ تعالیٰ شخصوں کا چھوڑا ہوگا وہ جس قوم کی طرف لے کر جائے گا اور اس قوم اللہ تعالیٰ خلاف کر دے گا کی حقیقت میں جو قوم آپ کو تقلیف دے گی مومن بندے کو جو قوم تقلیف دے گی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پر جہاں درسہ چکتا نہیں دیکھے گا اللہ کو ایسے مومن بندوں کی دیرہ در حقیقت میں جو ہے انگریز بیٹیش کمچ جو ہے آپ کو ستا یہ جیلوں میں لے گا تقالیب کی مصیبت تو کیا آپ اسی سے رہا گیا جو ساتھ کے سلسلی پر جاپاست ہے جو غروب نہیں ہوگا ایک مومن پر دے گی اس حقیقت میں اس کی تمام خشیر ختم ہوگی جب تو تار ختم ہوگی اس کی بار اس کی جمپہ دوران دی جائیں گی یہاں نبیل سمہ قتلیس سکید کی کتب جاسمان جو ہے مستر کے مالے کتب کے مالے سلویٹ دیا جائے گا انگریز اس کی حکومت جو آتا تلویٹ نہیں دیا اس کی حکومت تو موسیقی